یہ ہے جی پراثم کلاس درسن وہ رہی کہ اے بھو دینات ہے موسیقی جیسے کی ہم لوگ نکلے ہیں چمبہ سے بھرمور کے ون ڈے ٹرپ کے لئے تو چمبہ سے جب آپ بھرمور کی طرف جائیں گے تو یہ فرسٹ پوائنٹ آتا ہے آپ کو کھڑا مک جو کی بودھل اور راوی ریور کا کانفلینس پوائنٹ ہے اور یہی سے بھرمور ویلی کی انٹرینس ہے یہاں کھڑا مک سے یہ بریج کروز کر کے جب آپ بھرمور کی طرف جائیں گے تو یہ ہے جی پراثم کلاس درسن یہاں پہ آپ کو رکھ کے دیکھنا چاہیے میری صاحب سے موسم صاف ہے ابھی بھائی یہ دیکھئے کلاس پورا کلیر دکھ رہا ہے یہاں سے تو یہ موڑ پہ پہلا یہاں پہ درسن ہوتا ہے جب کھڑا مک سے آپ اوپر کی طرف آتے ہیں اور یہاں پہ یہ کچھ پوائنٹ بنا ہے فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کے دوارہ یہاں پہ دیکھنے کے لیے اور سیل فی پوائنٹ آپ بول سکتے ہیں اس کو یہ دیکھئے لوگ یہاں پہ بھی سیل فی بیارہ لے رہے ہیں اور ہماری گینگ بھی اتر رہی ہے calculated آن نے nunca فوٹو گراثر بے گے کھڑی lahal discourší 10 km ایک آئے بھرمان سکتے ہیں ہیچ پیٹھ ایک آئی ہیں ぁ ju Empress یہهاں ہوتے ہو ایسا ایک اور سلفی پوائنٹ ایک آئی لب بھرمور یہاں پہ بھی رکنا بنتا ہے اور بھرمور سامنے تو یہ ایک چھوٹا سا سلفی پوائنٹ بنایا ہے بھرمور ٹاؤن کے سامنے آئی لب بھرمور کر کے یوگ ستھل اور گریڈ بوٹر فول کی طرف یہ پوائنٹ کر رہا ہے نیچے وہاں پہ وہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ایک بوٹر فول اوپر ہے ایک نیچے وہاں پہ بھی ہے چھپا ہوا میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں وہ دیکھ رہا ہے بوٹر فول تو وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں پیچھے سے روڈ جاتی ہے نیچے کے لیے تو وہاں سے جا کے وہ نیچے ہے گریڈ بوٹر فول اور یہ سارا بھرمور ٹاؤن آپ دیکھ رہے ہیں آئی لب بھرمور بورڈ کے پیچھے اور گائز یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بھرمور کا اوڑ بسٹینڈ اور مین گیٹ جو ہے یہ چوراسی مندر اور مین مارکٹ کے لیے بھرمور کی وہ یہ جاتا ہے تو اسی راستے پر اگر آپ آگے جائیں گے تو چوراسی مندر بھی آپ جا سکتے ہیں اور یہاں سے اوپر کی طرف جو روڈ جاتا ہے وہ جاتا ہے بھرمانی کے لیے تو ہم ابھی چوراسی نہیں جائیں گے ابھی ہم جا رہے ہیں بھرمانی ماتا مندر تو یہاں سے ابھی ہم رائٹ لیں گے اور بھرمانی روڈ پر بھرمانی ماتا کی روڈ میں یہ ہے فوریسٹ کا ریسٹ آوس گھرارو جو بیٹیل ویڈیو میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے چینل میں گھرارو کی دکھائی ہے تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے آپ یہاں پہ دیکھئے کافی یہ پکنک کا سپورٹ آئے گا اچھا اور یہاں پہ time spent کر سکتے ہیں فوریسٹ کا یہ پروپرٹی ہے کافی اچھے فوگل اور سیو کے بگیچے چھوٹا سا پارک بھی بنا ہویا ہے اس سائیڈ کو کوئی نہیں پہلے گھومی لیو پھر لیے پھر تانو آج فوٹوگرافر بنی ہے بھائی اس سائیڈ جھولے بگیرہ بھی نہیں ہے نا ہاں میں نہیں سننا پچھلی بار کلاش درچن نہیں ہو رہے تھے یہاں سے اس بار ہو رہے ہیں بڑیا سے یہ دیکھئے کافی اچھا مینٹین کیا ہے انہوں نے ہاں دیکھو فوریسٹ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بنے ہوئے ہیں چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آنے کے لیے اچھی جگہ ہے یہ بھی اور یہ چھوٹا بچہ میں وہ مرمیش کے لاش کے درسن ہو رہے ہیں وہ دیکھئے کتنے پاس دیکھ رہا ہے چے بھولے نات اور ٹاؤن کا بھی پورا بھی دیکھ رہا ہے یہاں پر اوپر بھرمانی ماتا کا مندر بھی یہاں سے دیکھ رہا ہے آپ کو وہ دیکھئے وہاں جانا ہے مہمیں اب اور واپسی میں جائیں گے پھر نیچھے چھوٹا بچے چھوٹا بچے دیکھیں تو انکل ابھی بچوں کو ڈھولا چھوٹا ہے آج سیل کے لئے رواند یہ ہم پہنچ گئے برمانی ماتا مندیر یہاں سے پورا ویو کافی اچھا رہتا ہے والی کا برمانی ماتا جب بھی آپ برمور آتے ہیں ابھی لے رہے ہیں پرساد بغیرہ اور اس کے بعد چلیں گے یہ مندر کی طرف یہ ہے مین مندر بھرمانی ماتا کا یہ ہے سارا بھرمانی ماتا کا مندر اور ایسا ہے کچھ مندر کے سامنے کا ویو مندر کے پرانگن سے اور اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑوں پہ فریش نافول سٹارٹ ہو گئی ہے یہ اکتوبر کی ویسٹ سنو ہے اور نیچے دیکھیں ان کا فوڈو سوٹ فریش سے سٹارٹ ہو گیا ہے ہمیں لگ رہے ہیں مکم کونسا اوپر بھڑا وہ تو ہسپیٹل ہے ہیلی پیاد ہے ہیلی پیاد ہے سکول بھی تاہی ہیں سکول بھی تاہی ہیں تو گائز ابھی ہم بھرمانی سے واپس نیچے پھر مو ٹاؤن کی طرف جا رہے ہیں اور اب چلیں گے ہم چوراسی مندر میں ترشن کرنے سکول بھی تاہی ہیں اچھا سکول بھی تاہی ہیں سکول بھی تاہی ہیں تو یہ پہنچ گئے ابھی ہم چوراسی مندر کمپلیکس میں یہاں پہ یہ چوراسی چھوٹے اور بڑے مندر ہیں چوراسی صدوں کے یہ بنے ہوئے مندر ہیں سارے اور ان میں سے میکسیمم مندروں میں جس بھی مندر میں آپ چلے جائیں وہاں پہ شیولنگ ہی رکھا ہوا ہے لیکن یہ الگ الگ مندر ہیں سارے یہ جو آپ مین مندر دیکھ رہے ہیں بڑا یہ ہے ایک بھگوان شیب کا مندر اور ان مندروں میں شیری گنیش نرچنگ بھگوان اور نندی مہاراج کا جو مورتی بنی ہوئی ہے وہ ساری مورتیاں آشت دھاتو کی بنی ہوئی ہیں یہ جو تین مورتیاں ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نندی کی مورتی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ نندی مہاراج جو ہے آشت دھاتو کے بنے ہوئے ہیں اسی طرح کی مورتیاں ساری بنی ہوئی ہیں اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے چترگپت کی کچہری اور اس کے سامنے یہ ہے دھرم راج یعنی کی یہ امراج کا مندر جو کی کافی فیمس ہے تو یہ سارے مندر دیکھنے لائک ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو مین مندر ہے بھگوان شیب کا اس کی جو شیبلنگ ہے اس مندر میں رکھی ہوئی وہ سب سے بڑی ہے حالانکہ اندر فوٹو لینا منع ہے تو میں آپ کو نہیں دکھا رہا ہوں آپ کو خود یہاں پہ آکے درشن کرنے پڑیں گے اور کافی بڑا یہاں پہ شیبلنگ ہے پر نندی مہاراج کی میں یہ مورتی آپ کو اشت دھاتو کی جو بنی ہوئی ہے یہ دکھا سکتا ہوں اور جتنی سندر اس کی نندی مہاراج کی مورتی کی کلاکاری ہے اسی طرح سے نرسنگ بھگوان اور شیری گنیش کی مورتی کی بھی کلاکاری ایسی ہے یہی ساری جگہیں ہیں جو آپ بھرمور کے ون ڈے ٹرپ پہ کور کر سکتے ہیں تو بھرمور میں سٹے کے لیے بھی آپ کو یہاں پہ اپشن مل جاتا ہے اور آپ نہیں تو واپس چمبہ بھی جا سکتے ہیں جس طرح کی ہم ابھی چمبہ واپس جا رہے ہیں ابھی ٹائم تھوڑا بچ گیا ہے دو بچ کے چالیس منٹ ہوئے ہیں اور کافی ٹائم ہے تو ہم نے سوچا کہ اب چھتراری تھوڑا گھوم آ جائے تو چلیئے چھتراری بھی گھوم آتے ہیں مین ہائیوے سے یہ یہ آٹھ کلومیٹر کی ہی روڑ ہے چھتراری کے لیے تو جلدی ہی ہم یہ چھتراری مندر میں درشن کر کے واپس چمبہ پہنچ جائیں گے تو گائز یہ ہم نے گاڑی پارک کر دیا اور ابھی ہم پہنچ گئے ہیں چھتراری ویلیج میں اور چھتراری مین یہاں پہ شکتی دیوی کا ٹیمپل ہی ہے تو وہی ہم دیکھنے جا رہے ہیں ویلیج کے بلگل بیچو بیچ ہے تھوڑی سی یہاں سے آگے تک ہائک کرنی پڑے گی ویلیج کے بیچ بیچ سے تو چلی چلتے ہیں آگے تو یہ پہنچ گئے ابھی ہم چھتراری مندر میں جو کہ کافی پرانا مندر ہے جیسا کہ بھرمور کے چوراسی مندر میں میں نے آپ کو بتایا نندی مہاراج گانیش بھگوان اور نرسنگ بھگوان کے جو مورتیاں ہیں جو آسٹ داتو کی بنی ہیں ان تین کے ساتھ یہ جو چوتھی مورتی ہے جو کی شکتی دیوی کی ہے یہاں چھتراری میں بنی ہوئی ہے اور یہ چاروں مورتیاں اس سمائے کے فیمس گگا نام کے ایک ہی مورتی کار کے دوارہ بنائی گئی ہیں تو کافی یہ سندر ہیں مورتیاں بھی دیکھنے لائک ہیں آپ آسکتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ یہ ٹیمپل جب بنایا گیا تھا تو یہ اپنی سینٹر ایکسس پہ روٹیٹ کرتا تھا اور انیس سو پانچ کے بکمپ میں یہ اپنی جگہ پہ نیچے بیٹھ گیا اور تب سے پھر یہ اسی طرح سے فکس ہی ہے لیکن پھر بھی اس کا آرکیٹیکچر اور لکٹیوں کی کلاکاری دیکھنے لائک ہے مندر کے بارے میں ساری ڈیٹیلز آپ یہ پوز کر کے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کس نے کس طرح سے اس کو بنایا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی مندر کی کہانی ہے اس کو بھی آپ پوری طرح سے پڑھ سکتے ہیں پوز کر کے ویڈیو کو تو آپ کو پوری ڈیٹیلز میں پتہ چل جائے گا مندر کے بارے میں سرктют گ کسی تو کسی کو کسی 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 موسیقی 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 موسیقی